موسیقی رنگ کے کنگ باکسر آمیر خان نے ایک بار پھر باکسنگ رنگ میں اترنے کا اعلان کر دیا باکسر آمیر خان ایک دفعہ پھر شائکین کو ایکشن میں نظر آئیں گے اپنے زوردار مٹو کی بدولت مشہور پاکستان نیاد باکسر آمیر خان نے رمہ سال تین فائٹس کا معاہدہ کر لیا آمیر خان کے پروموٹر ایڈی ہیرن نے کہا کہ آمیر خان کے مدے مقابل کا اعلان اگلے ہفتے کیا چاہے گا تاہم رمہ سال آمیر خان کے مینی پیکیاؤ، کیل پروک، کیتھور مین اور ایرل سپین سے مقابلوں کا امکان ہے اس سے قبل آمیر خان نے آخری فائٹ 18 ماہ قبل مئی 2016 میں کینیولو الوارس سے کی تھی جس میں ان کو ہریف باکسر نے چھٹے راؤنڈ میں ناکاوٹ کر دیا تھا ترجمان دفتر خاجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی پاکستان کا ایک سو بی سرب ڈالر سے زائد نقصان ہوا افغانستان میں پاکستان مخالف دہشتگرد گروہوں کی سرگرمیوں پر تشویش ہے ہم دہشتگرد کی عادت کی پاکستان میں موجود کی قطعات کی تردید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی قیادت کے شیال انگیز بیانات کے باوجود پاکستان بات چیت سے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے انہوں نے بتایا کہ مشیر قومی اسلامتی نے سکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے تہران کا دورہ کیا ایرانی قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بات چیت جاری ہے جی مختلف لیولز پہ ہے اور مختلف ایشوز پہ ہے تیجمان کا کہنا تھا کہ سی آئی اے کہ سربراہ کی راہ حکام سے ملاقاتیں اور دورہ کابل سے پاکستان آگاہ ہے اپنے قومی مفادات کی تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں اور متلکہ حکومتوں سے رابطے میں ہیں فاروق آباد میں سترہ سالہ عمیر شکور کے قتل کا دلخراش واقعہ خانہ سٹی کی حدود میں محلہ نوکر قدیم میں پیش آیا جہاں دس دن قبل عمیر کو ایک واقعہ کھایا تھا جس کی مقامی پولیس کو بھی اطلاع دی گئی واقعے کے چھے دن بعد رانہ منیر، صدام، رانہ آتف اور چار نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی جس پر صدام کو گرفتار کر لیا گیا دورانے تفتیش ملزم صدام نے مرکزی ملزم رانہ منیر کے پولٹری فارم سے تشدد زدہ لاش برامت کرائی جس پر اہل علاقہ نے لاہار سرگودہ روڈ بلوک کر کے شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ایسا کوئی اور واقعہ پیش نہ آئے ورسہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر مقامی پولیس بروقت کاراوائی کرتی تو امیر کی جان بچ سکتی تھی قصور میں کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات کافی عرصے سے جاری ہیں اب تک بارہ معصوم بچیاں حوص کا نشانہ بنائی جانے کے بعد قتل کی جا چکی ہیں قصور بچی کا واقعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس کے ملزم ہیں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے اور ان کو چونگ میں ڈالڈٹکانا چاہیے یہ واقعہ جو قصور میں ہوا ہے یہ جیسے ملک کے حالات ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے جو پولیس کے جو کارکردگی ہے اگر وہ لوگ ان کو پہلے ٹریس کر لیتے تو شاید بچی کی جان بچ جاتی یہ جو ہمارا قانون ہے نا یہ صرف نام کا قانون ہے اور دوسری بات یہ کہ اس پہ عمل درامت جو آنا عام بندہ کاری نہیں سکتا دو ہزار پندرہ میں بھی قصور سکینڈل سامنے آیا جس میں تین سو بچوں کا ریپ کر کے ویڈیوز بنائی گئی سال دو ہزار سولہ کی ریپورٹ ملکی صورتحال کی جو تصویر پیش کرتی ہے اس کے مطابق جنری سے دسمبر دو ہزار سولہ تک گلک بھر سے بچوں سے زیادتی کے چار ہزار ایک سو انتالیس واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں جو دو ہزار پندرہ کے مقابلے میں دس فیصد زیادہ تھے یعنی ہر روز یارہ بچے ظلم کا نشانہ بنے دو ہزار سترہ کی ششماہی ریپورٹ کے مطابق جنری سے جون دو ہزار سترہ تک ملک بھر سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے سترہ سو چونسٹھ واقعات ریپورٹ ہوئے جس میں ایک ہزار سرسٹھ واقعات میں لڑکیوں جبکہ چھ سو ستانوے واقعات میں لڑکوں کو نشانہ بنایا گیا دس سال سے کم عمر بچوں کی تعداد چار سو اٹھتیس تھی جنسی تشدد واقعات کو صوبائی بنیادوں پر دیکھا جائے تو پنجاب ایک سو نواسی واقعات کے ساتھ سرے فہلیست رہا جس کے بعد سن میں چار سو نوے، موچستان میں چھہتر، خیبر پختونخواں میں بیالیس جبکہ ازار کشمیر سے بچوں سے جنسی زیادتی کے نو افسوسناک واقعات منظر عام پر آئے حکومت کی جانب سے ملزمان کو پکڑنے اور انصاف دلانے کی یقین دہانی تو کرائی جاتی ہے مگر انصاف بہت کم لوگوں کو ہی مل پاتا ہے آہو پکار اور سسکیاں تو جیسے اس قوم کا مقدر بن گئی ہیں معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد ان کو قتل کرنا ہر آنکھ، اشکبار اور انصاف کی متلاشی ہے کیمرمن علی اسکر کے ساتھ عائشہ اتا وقت نیوز ناہور گزشتہ روز ننی زینب کے ساتھ زیادتی اور قتل کے لرزہ خیص واقعے کے بعد ایک اور معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ منظر عام پر آ گیا سرگودہ میں سولہ سالہ لڑکی کو نامعلوم افراد نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا سرگودہ کی تحصیل بھلوال کے علاقے تصورہ باق میں کھیتوں سے سولہ سالہ لڑکی کی لاش ملی لڑکی کی شنافت ساجدہ کے نام سے ہوئی ساجدہ کے باپ محمد خان کا کہنا ہے اس کی بیٹی سب سویرے رفاہ حاجد کے لیے کھیتوں میں گئی جہاں نامعلوم افراد نے اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گلہ دبا کر صفاقی سے قتل کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کی لاش قریبی ہسپتال منتقل کر دی گئی پوسٹ مارڈم کے بعد لڑکی کے قفل کی وجوہات کا تائین ہو پائے گا واقعی کی ریپورٹ درج کر لی گئی ہے جبکہ تفتیش بھی شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں الراسی میڈیکل کالج کے علاق سے متعلق اس کی سماعت ہوئی دورانے سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ زینب قوم کی بیٹی تھی پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا مجھ سے زیادہ میری اہلیہ گھر میں پریشان بیٹھی ہے دکھ اور سوگ اپنی جگہ لیکن ہڑتال کی گنجائش نہیں بنتی جس پر بابر ایوان نے اگاہ کیا کہ ہڑتال احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کے خلاف کی جا رہی ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ججز کو کسی صورت مغرور نہیں ہونا چاہیے صحت اور عدلیہ میں اسلاحات کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا عدالت نے خائبر میڈیکل یونیورسٹی کو داخلہ ٹیسٹ کے نتائج جاری کرنے کی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے فریقین کے وکلہ کو انسپیکشن ٹیم کے لیے تین تین نام دینے کی ہدایت کر دی کہ اس کی مزید سماعت سولہ جنوری کو ہوگی سانیہ کسور کے بعد پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی حکومت بھی اس معاملے پر مکمل ایکٹیو ہے لاہار میں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا ادلاس ہوا ادلاس میں کسور میں افسوسناک واقعات کی ابتدای رپورٹ پیش کی گئی وزیراعلا پنجاب نے زینب قتل کے ملزم کی نشاندہی میں مدد فراہم کرنے والے کے لیے ایک کروڑ روپے انام کا اعلان کیا جبکہ گزشتہ روز پولیس کی فائننگ سے جانبہک ہونے والوں کے برسہ کے لیے تیس تیس لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا وزیراعلا نے ملزم کو جلد سے جلد گرفتان کرنے کا حکم دیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معصوم زینب کے کیس میں انصاف کا ہر تقاضی پورا کیا جائے گا اس سے قبل وزیراعلا پنجاب شہباز شریف قصور میں زینب کے گھر بھی گئے جہاں بچی کے والدین سے اظہارے ہمدھنٹی کیا انہیں نے ننہی زینب کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے کہا کہ درندہ سپت انسان کو جلد از جلد گرفتان کر کے نشانے عبرت بنا دیا جائے گا شہباز شریف کے ہمراہ ترجمان پنجاب حکومت اور ڈی پیو قصور زاہد نواز مروض بھی موجود تھے امیر جماعت اسلامی سراج الحق قصور میں درندگی کے بعد قتل کی گئے سات سالہ زینب کے گھر گئے اور اہل خانہ سے تازیت کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بچی کے لابتہ ہونے کے بعد پانچ روز تک رشتے دار تھانے میں فریاد کر رہے تھے جو کسی نے نہیں سنی ملک میں غریب کے خون کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے قہر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ظالموں کو انجام تک پہنچا دیں مجھے ڈر ہے کہ اس طرح مظلوموں کی بددعاؤں کے نتیجے میں اسمان نہ گرے پوری قوم کے ذمہ داری ہے کہ زینب بی بی کے قاتلوں کو جب تک سزانہ ملے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے سراج الحق نے کہا کہ شہباز شریف کے نارے محض اشتہارات تک محدود ہے شہباز شریف بلاکت کے اندھیرے میں زینب کے گھر پہنچے زینب کے والدین نے وزیر اعلیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ رات کے اندھیرے میں وزیر اعلیٰ ادھر آئے ہیں شاپہ مارا ہے ان کے اہل خانہ نے ان کے آنا نامندور کیا ہے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پنجاب پولیس کو شہریوں پر فارنگ کرنے پر شرم آنی چاہیے چیف جسس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے شریف خاندان کی شگر میلز منتقلی سے متعلق کیس کی سماعت کی سماعت شروع ہوئی تو جہانگیر ترین کے وکیل نے کسانوں سے گنہ خریدنے کی یقین دھیانی کراتے ہوئے کہا کہ علاقے کی پانچ شگر میلز کسانوں سے گنہ خریدیں گی سپرین کوٹ نے شریف پیملی کی شگر میلز کھولنے سے متعلق حکم امتناکی درخواست مسترد کر دی چیف جسس ساکیب نصار نے کہا کہ کسانوں کا نقصان نہ ہو پورا معافظہ ملے جہانگیر ترین کی جانت سے کرائی کہ یقین دھیانی پر منو ان عمل کیا جائے درخواست گزار کے وکیل نے اجازت ملنے والی شگر میلز کی استعداد کم ہونے کا بتایا تو چیف جسس نے کہا کہ لاہور میں کسانوں کی جناس کی تصویر ان کے پاس آ چکی ہیں کسانوں کو سپانسر کرنے والے کے بارے بھی معلوم ہے بابا رحمتے کے ساتھ سچ بولیں گے تو سب ٹھیک رہے گا جس کے آنکھ اور کان عدالت کے اندر اور باہر کھلے نہیں ہوں وہ کمزور چیف جسس ہوگا چیف جسس نے گنہ خریدنے کی عمل کی مونیٹرنگ کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے کہا کہ گنہ خریداری میں کسی قسم کی شکایت پر چیمبر میں سمات کریں گے سپریم کورٹ نے شریف فیملی کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سمات کے لیے منظور کر لی جس سے جنوبی پنجاب سے شگر میلز کی منتقلی روک تھی جس کے بعد سمات ملتوی کر دی گئی